بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم آج کے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم امام محمد باخر علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں ہم اپنی شروعات اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ رکھا سب سے پہلی کڑی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری کڑی جو ہے اس کڑی کا نام ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نبوت کے بعد ہدایت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا حضور کے بعد امام علی علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن اور سلسلہ اور آخری امام تک پہنچتا ہے ہم آج جو گفتو کرنے جا رہے ہیں وہ امام محمد باخر علیہ السلام کے سلسلے سے اور میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور اکرم مدینہ میں ہیں اور اس وقت اسلام مکہ کی سردوں سے بھی باہر نکل چکا ہے اور کافی استحکام آ چکا ہے تو مدینہ میں کچھ انسار حضور اکرم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کا کوئی عجر دینا چاہتے ہیں تو جب انہوں نے پیغمبر اسلام سے یہ بات کہی تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو جاتا ہے کہ قل لا اسعالکم قل لا اسعالکم علیہ اجرا اللہ المودتا فی القربا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے عجرِ رسالت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابتداروں سے ہمارے اہلِ بیعت سے محبت کرو اب محبت کا جہاں تک تعلق ہے تو محبت کا تعلق اس بات سے بھی ہے یعنی اگر تم عجرِ رسالت مجھے دینا چاہتے ہو یعنی ان کو اپنا رہبر ماننا ہے ان کو اپنا امام ماننا ہے یہ ہے عجرِ رسالت تو اب جو بھی ایمہِ معصومین علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے صرف اور صرف اور ان کی حکم پہ چل رہا ہے انہیں امام بھی مان رہا ہے تو وہی صرف اور صرف عجرِ رسالت ادا کر رہا ہے کہ ان سے محبت کرو یہی عجرِ رسالت ہے جو انہیں نہیں مان رہے ہیں انہیں امام نہیں مان رہے ہیں رہبر نہیں مان رہے ہیں رہنما نہیں مان رہے ہیں وہ عجرِ رسالت ادا نہیں کر رہے ہیں اسی سلسلے امامت کی ایک کڑی کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام ناظرین ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام آپ کا نام محمد بن علی ہے اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے علقاء بہت سارے ہیں لیکن جیسے باقر شاکر حادی امین یہ بہت مشہور ہیں لیکن ان میں بھی ایک لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہے امام کا وہ ہے باقر اگر ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ ولادت کی بات کریں تو آپ کی ولادت کی تاریخ ایک رجب ستاون ہجری ہے اور آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سن پنچانوے ہجری سے لے کے یعنی جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہدت واقع ہوئی ہے سن پنچانوے ہجری میں تقریباً بیس سال تک آپ منصب امامت پر فائز رہے یہ آپ کی جو امامت کا زمانہ ہے عرصہ ہے بیس سال ہے اور اس کے بعد اگر ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جانیں تو آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت حسن ہے آپ کی زوجہ جناب ام فروہ بنت قاسم اور جناب ام حکیم ہیں جہاں تک اولاد کا سوال ہے اور اولاد میں بھی بیٹوں کا تو تاریخ میں جو موتبر روایات ہیں اس میں جناب ابراہیم جناب علی جناب عبداللہ جناب عبیداللہ اور ان میں سب سے جو نام روشن ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے اور اولاد میں اگر ہم بیٹیوں کا تذکرہ کریں تو بیٹیوں میں دو نام ہیں موتبر روایات کے اعتبار سے ایک بیٹی کا نام زینب ہے اور دوسری بیٹی کا نام ام سلمہ ہے اگر ہم عمر کی بات کریں تو آپ کو ستاون سال کی عمر نصیب ہوئی یعنی ستاون سال آپ زندہ رہے اور حشام ابن عبدالملک نے زہر کے ذریعے سے آپ کو شہید کروا دیا جنت البخی میں آپ اپنے والد کے پہلو میں دفن ہیں امام کے زمانے میں اسلامی معاشرہ سماج ان کی فکر ان کی سوچ منجمت تھی لیکن آپ علمی طور پر ایک انقلاب لائے تحریک چلائی اور پھر اس علم کی نشر و اشعات کرتے رہے اور آپ کے بہت سارے شاگرد اس سمت میں تیار ہوئے ایک بہت لمبی فہرست ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں کی جیسے چھے اشخاص وہ ہیں چھے شخصیتیں وہ ہیں جن کا بہت زیادہ نام ہے اور جو فقہ میں بہت ماہر تھے جیسے زرارہ بن آیون ماروح بن خربوز مکی ابو بصیر اسدی فضل بن یسار محمد بن مسلم اور عجلی یہ چھے نام لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ نام ایسے ہیں آپ کے شاگردوں کے بہت زیادہ روشن ہیں ایک نام اور ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد کا جانتے ہیں کونسا نام ہے وہ ہے محمد بن مسلم کا ابھی جو میں نے نام لیا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد بن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک بہت عظیم صحابی کے طور پر اور ایک فقی کے طور پر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فقہ امامیہ اس بات میں متفق ہیں کہ ہر وہ روایت جو سند صحیح کے ذریعے محمد بن مسلم تک پہنچتی ہے وہ صحیح ہے محمد بن مسلم اصل میں کوفے کے رہنے والے تھے لیکن اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے امام کے بارے میں جب آپ کو اتنی معلومات ہوئی تو آپ کوفے سے مدینہ آجاتے ہیں اور پھر علم حاصل کرتے ہیں تاریخوں میں ملتا ہے کہ محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقریباً پانچ ہزار اور امام محمد باقر علیہ السلام سے تقریباً تیس ہزار حدیثیں نقل کی ہیں اور میں چونکہ میرا آج کا جو موضوع ہے ٹاپک ہے پانچ امام کی زندگی سے گفتگو کر رہا ہوں اور صرف اور صرف علم ہے بس ایک بات اور رست کرتا ہوں جہاں میں محمد بن مسلم کے سسلے سے اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ایک روز رات کی تاریخی ہے رات کا سناٹہ ہے سو رہے ہیں اتنے میں کسی نے دروازے پہ دستک دی اب جو دروازہ کھوڑا تو کیا دیکھا کہ آپ کی کنیز ہیں اور ساتھ میں کوئی اور خاتون ہیں تو اپنی کنیز سے پوچھا کہ بتاؤ اس رات کی تاریخی میں اس رات کے سناٹے میں اس وقت آنے کا سبب کیا ہے اس کنیز نے کہا یہ خاتون بہت زیادہ پریشان ہے کچھ ایک مسئلہ ہے جو دریافت کرنے کے لیے آئی ہیں بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہوں کیا مسئلہ ہے لیکن مسئلے سے پہلے میں تمہیں جواب دینے سے پہلے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تو ان خاتون نے کہا جی کون سا سوال ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر کا پتہ کس نے بتایا ہے میں تو ایسی جگہ پہ ایسے مقام پہ گوشنشین ہوں کہ میرے گھر کا پتہ کسی کو نہیں معلوم ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ میں لوگوں میں جاتا ہوں علم کو پھیلاتا ہوں لیکن تمہیں بتایا کس نے میرے گھر کا پتہ تو اس وقت اس خاتون نے جواب دیا کہ مجھے امام ابو حنیفہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور سب سے پہلے آپ کے پاس آنے سے پہلے میں امام ابو حنیفہ کے پاس گئی تھی اور امام ابو حنیفہ سے یہ مسئلہ پوچھا تو امام ابو حنیفہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا ہاں میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام محمد بن مسلم ہے جو اپنے علم کی وجہ سے وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آج پورے عرب میں مشہور ہیں مجھے امید ہے کہ تم اگر محمد بن مسلم کے پاس جاؤ گی تو تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے امام ابو حنیفہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو محمد ابن مسلم نے کہا بتاؤ سوال کیا ہے تو اس خاتون نے جناب محمد ابن مسلم سے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ حمل سے تھی اور اس کے شکم میں بچہ تھا بچہ ابھی زندہ ہے بتائیے اب ایسے عالم میں کیا کیا جائے تو یہ مسئلہ جیسے ہی آیا اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا لیکن محمد ابن مسلم نے ایک مرتبہ امام کے سامنے تشریف فرما تھے بیٹھے تھے محمد ابن مسلم اسی اصنا میں ایک خاتون آ جاتی ہیں اور اس خاتون کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے یہی سوال بلکل یہی سوال امام محمد باقر علیہ السلام سے اس خاتون نے کیا تھا تو امام نے اس سے یہی جواب دیا تھا یہی کہا تھا کہ بچے کو ہر حال میں بچایا جائے شکم چاک کیا جائے بچے کو بچایا جائے تو محمد ابن مسلم کے سامنے بھی بلکل سیم وہی مسئلہ تھا محمد ابن مسلم کو وہ باتیں یاد آگئیں جو امام محمد باقر علیہ السلام کہ اس شاگرد یعنی محمد بن مسلم نے کہا دیکھو تم یہ کہتی ہو کہ ابھی بچہ زندہ ہے وہ خاتون انتقال کر چکی ہے اس دنیا سے گزر گئی ہے حمل سے تھی بچہ زندہ ہے تو اسے بچایا جائے محمد ابن مسلم نے جواب دے دیا اس کے بعد محمد بن مسلم سے کہتی ہیں کہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جب میں امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچی تھی اور یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں ایسے انسان کا پتہ جس کا نام محمد بن مسلم ہے جاؤ ان سے پوچھو اور جب وہ جواب دے تو وہ جواب مجھے بھی بتا دینا بس جیسے اس خاتون نے کہا محمد بن مسلم مسکرائے خیر وہ خاتون چلی جاتی ہیں تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ صبح کا وقت تھا امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا چونکہ اب جواب معلوم ہو چکا تھا شاگردوں سے کہا یہ بتاؤ کہ فلاں مسئلے کا حل کیا تم لوگ جانتے ہو کیا کوئی خاتون حمل سے ہو انتقال کر جائے شکم میں بچہ ہو تو کیا کریں گے اس کا جواب معلوم ہے کہا نہیں شاگردوں نے کہا نہیں ہمیں جواب نہیں معلوم کہا میں تمہیں جواب بتاتا ہوں تو جیسے ہی امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا جواب معلوم ہے اس وقت امام محمد باکر اسلام مسئلے میں تھے امام نے جیسے یہ سنا آپ نے جب یہ بات سنی تو اسی حسنہ میں امام ابو حنیفہ کی نظر ہے امام محمد باکر اسلام پہ پڑ جاتی ہے اور امام ابو حنیفہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ آپ اب ان کا خطاب امام سے تھا کہا ہو سکے تو آپ میری عزت کا خیال لکھیں امام سمجھ گئے ابو حنیفہ کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے امام نے سنا تو ظاہر سے بات ہے کہ پردہ ڈالنا تھا لوگوں کے سامنے ان کے شاگردوں کے سامنے انہیں شرمندہ نہیں کرنا تھا امام محمد باکر علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے شاگرد امام محمد باکر علیہ السلام نے تیار کیے تھے کہ امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں نے محمد بن مسلم امام محمد باقری الاسلام کے شاگرد کی تعریف کی ہے وللہ الحمد و شکرو اولا و آخرا خدا حافظ